تمہارے اس مارگ کو اس میں لگنے کے بعد اس مریادہ کو اس پد کو اس پدتی سے بھن مت کرنا کوئی بھی مریادہ بھنگ مت کرنا مریادہ بھنگ کرتے تمہارے اوپرہ ٹیک کال کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جن کا بھی کوئی آپتی کا کوئی سمیں سنیوگ نہیں ہے وہ سے گلتیاں بھی کرتے رہیں گے کال ان کو تھپڑ کر رکھے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگے رہو اور جن کا سنیوگ آگے کوئی بہت بھینکر اس کا ہوتا ہے اور سواس سے اس نہیں ہوتے اور ان سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو پھر کال نہیں چھوڑتا کیونکہ پرماتمہ کا نیم ہے آدھراتری میں بتائیں گے ان کے وچن ہوئے تھے پربو کے ساتھ کال کے کہ جو میری مریادہ میں رہے گا تیری مریادہ میں رہے گا میں نہیں چھڑوں گا اور اس کے آنگے نت مستق رہوں گا اور تیری مریادہ سے باہر آگیا وہ میرا ہوگا پربو اس پہ جبردستی نہ کری ہو یہ وچن بھروا رہا تھے اور پرماتمہ یہ کہتے ہیں جب تک میری مریادہ میں جیو رہے گا تیرا تیر نہیں لگ سکتا لیکن ہم اتنے نادان بالک ہیں کہتے کہتے مریادہ توڑ جاتے ہیں ہم پرماتمہ یہ کہتے ہیں بھگتی چاہے کم کر رو دان بھی کم کرنا پر میری مریادہ سے باہر مت جانا پھر میں آپ لے جاؤں گا اور ہم یہی گلتی کر جاتے ہیں ہم سماج میں زیادہ رہتے ہیں ان لوگوں کی کوئی مریادہ نہیں ان کی کوئی بھگتی نہیں تو مریادہ کہاں سے ہوگی اور مریادہ کے بنا یا بھگتی روپی فسل تیار نہیں ہو سکتی کسان کھیت میں چاروں طرف میڈ بناتا ہے وہ مریادہ بناتا ہے تو خاد اور پانی اس کا ٹھیک ٹھکانے رہتا ہے اور وہ ڈوڑ نہ ہو تو کہیں کا کہیں جائے گا وہ فسل صاف اس کی نیم بن سکتی سفل نہیں ہو سکتی تو اسی پرکار ہم نے اپنے پرماتمہ کی پرتیک نیم سکونی بھاتے ہوئے اس بھگتی کو کرنا یہ درمدازی کہہ رہے ہیں کہ اب پد سیوہ کروں گا سیوہ من پوجہ اور پد مانے آپ کے بتائی ہوئی پد تھی ویتھی سے اور کوئی نہیں کروں گا پرماتمہ نہ تیر جاؤں گا نہ ورت کروں گا نہ کسی مندر میں جاؤں گا یہ سب بھگواد ہیں یہ سادنا ٹھیک نہیں تھی